امت کی راہیں سیدھی کی متین کی باہر سے نا بین الاقوامی جنڈے نہیں جنڈا یہ آتا ہے کہ جی غستاخی تو فلاں ملک میں ہوئی روڈ آپ اپنے ملک کا جام کرتے ہو یہاں نعرے آپ یہاں جناب بند کر کے لوگوں کو پریشانی دیتے ہو ان کو کیا ہوتا ہے ہمارے قائد نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں جی ہم اس کو گیرٹ ویلڈر کو روک نہیں سکتے میرے قائد نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے رکے گا وہ میرے قائد نے اس شاقان مصطفیٰ کا کافلہ داتا علی حجوری کی چوکٹ سے چلایا ابھی وہ گجر خان کا راس کیا تھا کہ وہ غستاخ رسول کہنے لگا میں دوبارہ خاکش آیا نہیں کروں گا تو میرے قائد نے بتایا کہ آج بھی کوئی اخلاص کے ساتھ فکارے گا للکار وہ رکھے جو خادم حسین وزوی کی ہو جو سلطان صلاح الدین یوبی کی ہو جو ممتاز حسین قادری کی ہو جو تارک بن زیاد کی ہو جو پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی کی ہو کوئی للکار رکھے سئی آج بھی ہم اس کو صلاح دیں گے صلاح کیا دیا کہ ابھی گجر خان کراس نہیں کیا تھا قوامی سطح پر یہاں رابطہ کیا اس نے کہا بھئی حضور کے عاشق میدان میں آگئے ہیں میں توبہ کرتا ہوں میں آئندہ کے بعد یہ غستاخی نہیں کروں گا میرے قائد نے وہ لائن بھی سیدھی کی پھر ایک اور لائن آئی کہ جناب یہ جو سیاست ہے نا جب اس میں مولوی آ جاتے ہیں پیر آ جاتے ہیں نام لے لوگ عزت نہیں کرتے میرے قائد نے کہا جھلے ہو عزت نہیں رون دیو عزت تشاہی کوئی نہیں میرے قائد نے کہ ایک جیل لائی پہ بیٹھ کر کوئی بڑے دیرے نہ ہو کوئی بڑے خزانے نہ ہو کوئی بڑے بینک بیلنسٹی نہ ہو ایک جیل لائی پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ کا ہوکا دیا اور پھر بڑے تو بڑے ایک وہ بابا جو لاتھی کے ساتھ مسجد تک آتا ہے اور ایک وہ بچہ جو اپنے ہاتھ میں فیڈر نہیں تھام سکتا وہ بھی پکار اٹھا لبے رسول اللہ